ایک شخص آب آگے ہے جو میں پہلے مولد دبا آپ نے سنا ہو شاید جوانوں نے سنا ہوگا میں پڑھ چکا ہوں لیکن بہرالگفتو کی درمیان میں آ گیا بس کے بعد آپ سے التماسے دعا ایک شخص کہتا ہے اس کی جو ہے وہ حکمت کی دگان تھی کہتا ہے دو جوان آئے میری دگان پر اور انہوں نے کہا کہ کافور اور صدر دے دو کافور اور صدر جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو بتا ہے تین غسل دی جاتے ہیں کافور کے پانی سے صدر کے پانی سے اور صاف پانی سے تو کہا اس نے کہ مجھے کافور اور صدر دے دو جب میں نے ان دو لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے اس جگہ کے نہیں ہیں ان کا لباس ان کا جاہو جلال بتا رہا تھا کہ کوئی بہت محتبر شخصیت ہیں تو میں نے بہت پوچھا آپ کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بہت جب اسرار کیا اور انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے تم ہمیں کافور صدر دو اپنا کام کرو کہا نہیں جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب بہت اسرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک شخص کا جو ساتھ ہوتا ہے امام کے اس کا انتقال ہو گیا ہے امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے کہ کافور اور صدر لے کر آو اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی ایسی ہو گئی یہ پاؤں پڑ گیا ان کے کہ مجھے کسی طریقے سے امام زمانہ کے پاس لے جاؤ مجھے امام تک جانا ہے مجھے امام تک پہنچ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہا اچھا ایک کام کرو مجھے لے جاؤ اگر امام راضی ہوں تو ملا دینا منا چھوڑ دینا کہا ٹھیک ہے اس نے اپنا سمان اٹھایا چلتے چلتے پہنچے تو پانی آ گیا کہیں دریا تھی جھیلتی دیکھا وہ دو شخص پانی پہ چلتے جا رہے ہیں اب یہ کھڑا ہوا کہا کیا ہوا کہا میں پانی پہ کیسے چلوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو کہا میں نے دیا تو دیکھا میں بھی پانی پہ چلتا جا رہا تھا چلتے چلتے اس پانی کے ایک جگہ پر جہاں صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا اچانک سے آسمان پر سیاہ بادل آ گئے جیسی سیاہ بادل آئے تو بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہوئی تو میرے کپڑے بھیگیں جیسی میرے کپڑے گیلے شروع ہوئے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں اپنی دکان کی چھت پہ سابن رکھ کر آیا تھا سوکنے کے لئے وہ گیلہ نہ ہو گئے ہو یہ جیسی سوچنا تھا تو میں پانی میں اکدم دوبنے لگا ہاتھ پاؤں مارنے لگا تو ان دونوں میں سے ایک شخص نے بولا کہ تمہیں نہیں پتا تم جہاں کہاں رہے ہو سوچ کیا رہے ہو بسم اللہ کیا کروں کہاں دوبارہ کوئی بسم اللہ پڑھو آخری اجت کا واسطہ دو کہاں پھر چلتے چلتے کنارے پر پہنچے تو کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس سے سبسکزم کا نور نکل رہا تھا کہہ رہے ہاتھ میں مجمبہ ہوئی روک دیا خود اندر چلے گئے کہتاں میں نے صرف آواز سنی کیا سنا کہ ہم نے ان دونوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اسرار کیا اور ہم اسے لے آئے ہیں تو آگے سے امام نے فرمایا کہ جس شخص کی سوچیں سابون میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے عزدارن سید شہدہ اس کی دکان حکمت کی تھی اس کا ذہن میں وہ سابون تھا میں طالب علم ہوں میرا سابون میری کتابیں ہیں میری مجلسیں ہیں آپ ہر شخص کا الگ کوئی کام ہوگا ہم سب کے دھیان ہماری چیزوں میں ہیں امام کی طرف نہیں ہے نہیں ہے